بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اسلامی بھائیوں اور بینوں السلام علیکم سعی بخاری کتاب الایمان کی احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے اسی سلسلے میں آج چند اور احادیث آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عدد ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دیں وہ یہ ہے جب اس سے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت چھوڑ بولے جب کسی سے عید کرے تو اسے پورا نہ گرے اور جب کسی سے لڑے تو گھالیوں پر اتر آئے اس عزیز کو شعبہ نے بھی سفیان کے ساتھ احمش سے روایت کیا ہے سعی بہاری کتاب الایمان حدیث نمبر چھونتیس نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ مخلص ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے اس کی گزشتہ گناہ پخش دیے جاتے ہیں سعی بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر پینتیس نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رام جہاد کے لیے نکلا اللہ اس کا زامن ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پغمروں کی تصدیق نے اس سرفروشی کے لیے گھر سے نکلا ہے میں اس بات کا زامن ہوں کہ یا تو اس کو واپس کر دوں سواب اور مال غنیمت کے ساتھ یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا اور میری خواہش ہے اللہ کی رامیں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمر چھتیس نمر چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور سواب کے لیے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتی ہیں صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمر چھتیس نمر پانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کی پچھلے گناہ بخش دیے گئے صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمر چھتیس نمر چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک دین اسان ہے اور جو شخص دین میں اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی پس اس کے لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دھرین کے فوائد حاصل ہوں گے اور صبح اور دوپیر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدت حاصل کرو نماز پنج وقتہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پبندی سے ادا کرو سہی بخاری کتاب الیمان حدیث نمبر انتالیس نمبر سات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام امدہ ہو یقین اور خلوص کے ساتھ ہو تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے اور اب اس کے بات کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی ایک نیکی کے عوض دس گناہ سے لے کر سات گناہ تک سواب ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے یہ بھی اس کے لیے آسان ہے صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمہ اکتالیس نمہ آٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو امدہ بنا لے یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض دس سے لے کر سات سو گناہ تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے صحیح بخاری کتاب علمان حدیث نمبر نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ایک دن ان کے پاس آئے اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی آپ نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے میں نے عرص کیا فلان عورت اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر گیا آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے چتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے اللہ کی قسم سواب دینے سے اللہ نہیں اکتا تھا مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پبندی کی جائے سکے اور انسان بغیر اتائے اسے انجام دے صحیح بخاری کتاب الیمان حدیث نمبر تیر تالیس نمبر دس آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا جس شخص نے لا الہ اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزق سے ضرور نکلے گا اور دوزق سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گھیوں کے دانے کے برابر خیر ہے اور دوزق سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک سرہ برابر بھی خیر ہے ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اربان نے براویت قطادہ بوسیلہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے خیر کی جگہ امان کا لفظ نکل کیا صحیح بخاری کتاب امان حدیث نمر چھرت الیس انسان خطاؤں کا پتلہ ہے یہ جو احادیث آپ کے خدمت میں پیش کی ہیں ان میں اگر کوئی غلطی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں میری راہ نمائی فرمائے تاں کہ آئندہ ان غلطیوں سے میں محتاط رہ سکوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تاں کیسی جو اور اچھی اچھی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہوں جزا کم اللہ الخیر